ویڈیو کے دیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم شبیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بھاری وسلم میرے بھاریوں فدروں کو دوستو اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرو مفضل ہے کہ اس نے دین کی حالی محنت کے لئے قبول فرمایا اور اپنے گھر بار کو راہت و عرم کے لقشوں کو چھوڑ کر خالق کائنات کے راستے میں لکلنا ہے سب سے بڑی اونچی دغلت ہے اور اللہ نے محض اپنا عرام پروایا لیکن ہر شخص یہ سوچتا رہے کہ ہم سب بننے کے اعتبار سے محتاج ہیں جا تو رہے ہیں محنت تو کر رہے ہیں لیکن اپنی ذات کو پہلے مخدم رکھنا کہ میں پہلے میرے اندر آمن کی بایاں بجائے میرا عمل ایسا ہو جسے خالق کائنات راضی ہو جس کی فکر ہر ایک شخص کے اندر ہونا ہے حضرت مولانا علیہ السلام دو چیزوں پر ہمیشہ زور دیا کرتے تھے دو چیزوں پر زور دے سے تھے ایک تو پہلے یہ ہے کہ نیت کو ٹھیک کرو نیت خاص کیا رہے ہیں نیت کو ٹھیک کرو اور دوسری اخلاص کے ساتھ کام کرو یہ دو چیزوں پر مولانا علیہ السلام دلالہ ہمیشہ ہمیشہ یہ کریں مولانا منظور لومانی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بارہا میں اپنے نکاؤنوں سے سنا ہوں کہ حضرت مولانا علیہ السلام دلالہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دعوت زبلیخ کے کام کو میرے ذات کے ساتھ مت جڑو یہ کام کو میرے ذات کے ساتھ مت جڑو کیا فکریں تھے حضروں کے اندر جس واسے نیت اس بات کی کرنا ہے کہ ہمارا نکلنا کیا ہے جس بات کی فکر نکلنا ہی اس لیے ہے کہ اللہ راضی ہو جائے یہ فکر اگر ہمارے اندر ہیں ہم کامیہ بنیں گے ایک مرتبہ حضرت مولانا علیہ السلام دلالہ علیہ بیمار تھے اور میواتی ان کو وضو بنا رہے تھے وضو بنانے میں بدر کر رہے تھے حضرت مولانا منظور نومانی صاحب رہے اندرالہ علیہ سامنے کھڑے کر دیکھ رہے تھے اس وقت میں مولانا منظور نومانی سے فرمایا کہ مولانا حضرت عبداللہ ابنی مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو بناتا ہوا دیکھنے کے باوجود حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بھی دیکھتے تھے یہ بات سننے کے بعد میں توجہ اور اور سے دیکھتا رہا تو مجھے بہت سبق ملا اس کے بعد میں فرمایا کہ میں یہ میواتی جو وضو بنانے میں مدد کر رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس بات کی نیت کرو تم اس بات کی نیت کرو کہ مولانا علیہ السلام کے نماز بڑی اونچی ہوتی ہے بہت اونچی ہوتی ہے اے اللہ ہم جو ہے ان کی نماز کے لئے وضو بنانے میں مدد کر رہے ہیں لہذا ان کی نماز میں ہمیں حصہ نصیب فرما اس بات کی نیت کرو اس کے بعد فرمایا کہ اگر میں یہ سنچوں کہ واقعی میری نماز بڑی اونچی ہوتی ہے تو میں مردود ہو جاؤں گا تو میں یہ نیت کرتا ہوں اے اللہ میری نماز ہے اس لئے نہیں جیسے ہونے چاہیے کہ سیدھے سادھے میوات وکی وہ گمان کے لاز رکھ کر میری نماز قبول فرما دہرحال نیت کو ٹھیک کرنا ہے تو ہمارا کس لئے نکلنا ہے کیوں گھر بار کو چھوڑنا ہے راحت و عرم کے چھوڑنے کو کیوں نکلنا ہے اس بات کی فکر ہو کہ مہد اللہ راضی ہو جائے ہمارے دل میں کسی چیز کے خواہش نہیں ہیں اس لئے کہ اللہ کے پاس میں انسان کی خیمت چیزوں اور اضباب کے اعتبار سے نہیں ہیں ایک آدمے کے پاس اضباب ہے چیزیں ہیں شکلیں ہیں خیمتی نہیں ہیں آدمی جتنا عمل اپنے اندر بناے گا اتنا خیمتی بنے گا ہر واقعات کے اندر آتا ہے عمر مومنین امر فاروق عزی اللہ تعالی مکان میں تشریف فرمائیں اور ابو سفیان عزی اللہ تعالی تشریف لائیں اور آ کر کہا کہ جا کر بولو عمر مومن کو ابھی سفیان ابو سفیان آیا ہے وہ اندر سے بول کر بھیجے کہ ان کو بولو بیٹھ جاؤ تھوڑی زر کے بعد میں اکرمہ بن ابو جہل آئے اور آ کر بولے کہ جا کر بولو کہ اکرمہ آیا ہے پھر بول دیا کہ بولو ان کو بیٹھ جاؤ تھوڑی زر کے بعد میں حضرت بلا رضی اللہ تعالی تشریف لائے اور آ کر بولنے لگے کہ عمر مومن کو بجا کر بولو کہ بلال آیا ہے اتنا سننے کے بعد فوراں باہر آئے اور فرمائیں یا سیدی یا سیدی آؤ تشریف لائے بیٹھو بیٹھو ابو صفیان نے کہا ہمی المومنین ہم خبیلے کے سردار ہیں آنے والوں میں پہلے ہیں جس کے باوجود بھی ایک آدمی کو آپ ایک عبشی غلام آدمی کو آپ نپے بعد میں آنے والے کو جگہ دی دی تو فرمایا یہ وہ شخص ہے یہ وہ شخص ہے جس موقع میں تم دین کو مٹانے کے لئے کوشش کرتا تھا یہ دین پر خربان ہونے کے لئے اپنے آپ کو پیش کیا جس کے برابر تم کہاں جا سکتے ہو وہ اللہ کے پاس میں ہمارا اور آپ کا مقام چیزوں کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ عامال کے اعتبار سے ہے اپنے عامال کو بنانے کی فکر کرنا اللہ ایک موقع دیا ہے گھرگار کو شوڑ رہے ہیں راحت و عرم کو شوڑے ہیں اور اللہ کے بندوں کے محنت کر لیا جا رہے ہیں حالانکہ لوگوں کے ذہن کے اندر کیا ہے یہ دعوت و تبلیغ کی محنت کیا سمجھے ہیں یہ کتنا بڑا انچا کام ہے حضرت مولانا علیہ السلامت اللہ نے فرماتے ہیں ان کے ملفوزات میں یہ چیز موجود ہے جو فرمایا یہ دعوت و تبلیغ کا مقصد کیا ہے یہ کام کا مقصد کیا ہے فرمایا کہ ساری دنیا میں جتنے مسلمان رہتے اور بستے ہیں ان سب نے محنت اس بات کی جائے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا پورا پورا دین سکلا دیں سرکار کا پورا لایا ہوا دین سکلا دیں تو یہ تین چلے لگانا یہ چار مہنے لگانا یہ چلہ لگانا یہ بات کیا ہے فرمایا اس مقصد کو پانے کے لیے یہ اتدائی ذریعہ ہے پھر کلم نماز کی محنت کیا ہے فرمایا یہ پورے ہمارے نصاب کی حلیب بیتے ہیں پورے نصاب کی حلیب بیتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر دین آئے اور سارے دنیا کے اندر کے رہتے ہوئے بسترمان اللہ کے ذمہ رکھ دین پر اپنے زندگی گزارنے والے بنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گانے عامل اپنے زندگی ملانے والے بنے خالد کے کائنات کی مذہب پر زندگی چلانے والے بنے تو میرے بھائی اور دوستوں اپنے نیت کو پہلے دلست اسکارز کرنا ہے کہ ہم گھار بار چھوڑے ہیں راحت کو چھوڑے ہیں آرام کو چھوڑے ہیں اور اللہ کو راضی کرنا کے جذبے کے تحت نکلے ہیں سب سے زیادہ فکر دوستوں سے زیادہ اپنے ذات کو سامنے رکھو میرے اندر جو بگاڑے ہو بگاڑ بور ہو جائے میرا تعلق اللہ کے ساتھ جھوڑ جائے میرے اندر وامہ لاجائیں جس سے اللہ راضی ہو اس بات کی فکر کرنا ہے بستی میں جانے کے بعد میں ملکوں میں جانے کے بعد میں ہمارے خارج تحاریر کو نہیں دیکھتے ہیں بلکہ ہمارے اپنے زندگیوں کو دیکھتے ہیں ہمارے اپنے عمل کو دیکھتے ہیں ہمارے اپنے میر ملاب کو دیکھتے ہیں ہمارے اپنے بھائی چارگیوں کو دیکھتے ہیں ہمارے اندر ایک دوسرے کی محبت وغیرہ کو دیکھتے ہیں اگر ہم اتفاق کے ساتھ مل کر اطاعت کرتے ہوئے مان کر چلتے ہوئے ذکر و فکر کے ساتھ اگر ہم اپنے وقت لگائیں گے تو ہم کامیاب بنائیں گے اس لئے ہمارے بزرگان دین خاص طور سے فرمایا کرتے کہ جب تم چوبیس گھنٹے اللہ کی دین کی محنت میں لگے ہیں تو اپنے وقت کیسے گزارنا اپنے وقت کیسے گزارنا حضرت مولانا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شاہ فرمایا کرتے تھے سورج کے اندر تین چیزیں ہیں سورج میں تین چیزیں ہیں ایک چیز یہ ہے کہ وہ روزانہ گشت کرتا ہے روزانہ گشت کرتا ہے اور دوسرے چیز یہ ہے کہ وہ نور کو لے کر گشت کرتا ہے اس کی وجہ سے نور پھیرتا ہے ساری دنیا میں اور تیسے لئے یہ ہے کہ وہ کسی سے کچھ نہیں مانگتا وہ کسی سے کچھ نہیں مانگتا کہ میں اتنے سال سے نکل رہا ہوں کہ مجھے کچھ نہیں مانگتا یہ تین چیزیں اپنے اندر آنا ہے محنتیں کرنا ہے گشتیں کرنا ہے اللہ کا ذکر و دھیان کے ساتھ کرنا ہے تاکہ نور آ جائے اور ہم کو کسی سے لینا دینا نہیں ہے اپنے جان لگانا ہے اپنا مان لگانا ہے اپنا مخص لگانا ہے خدا کی دیر کی محنت میں منمی ہونا ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہو کہ چوبیس گھنٹے جو ہمارے گزرتے ہیں وہ کیسے گزارنا اوپنے اس کی بابندی کیسے کرنا تو حضرت جی مولانا ہمیشہ اپنے تفریر میں فرمایا کرتے تھے کہ چوبیس گھنٹے چار کاموں میں گزاروں چار کام کرنے کے ہیں چار کام چھوڑنے کے ہیں دعوت میں تعلیم میں نماز میں ذکر میں یہ چار کام کرنے کے ہیں دعوت دے رہے ہیں انفرائی طور پر ہو اجتماعی طور پر ہو دعوت کی کام میں لگے ہوئے ہیں دعوت دیتے جا رہے ہیں گشتوں میں جا رہے ہیں اللہ کی طرف بولا رہے ہیں اللہ کی دین کی طرف بولا رہے ہیں دعوت دینے میں گزارنا اس سے وقت ملیا تو نمازیں پڑھ رہے ہیں نمازوں میں گزار رہے ہیں یا نہیں تو ذکر اور اسکار کے اندر گزار رہے ہیں یا تعلیم کے اندر بیٹھے رہے ہیں تعلیم کے اندر جو دو دو گھنٹے کے تعلیم ہوگی طبیعت مانے یا نہ مانے جل پہ بار ہو یا نہ ہو جم کر تعلیم کے اندر بیٹنا تعلیم کے اندر بھی ہمارے اکادرین فرما کرتے سے کہ چار اس کی عذاب ہیں تعلیم کے اندر آج کیوں اثر نہیں ہو رہا وہ عذاب کی ریایت نہیں ہے اس وقت سے اثر ہوتا نہیں ہے سہار کیا ہیں عذاب کے ساتھ سننا دھیان کے ساتھ سننا عمل کے نیت سے سننا دوسروں کو پہنچانے کے غرض سے سننا یہ چار اس کے تعلیم کے عذاب ہیں اور چار کام چھوڑ جینے کے ہیں یہ کرنا نیت چھوڑ دینا ہے حضرت جی فرما کرتے تھے اشراف اثراف سوال اور بلا اجازت کسی چیز کا استعمال اشراف کیا ہے اگر دل ہمارا دل میں خیرہ آئے کہ فلانے کچھ دیں گے کچھ یہ کریں گے دل میں دل میں خیال آ رہا ہے اسے اشراف بولیں گے اشراف بھی اگر دل کے اندر آگا ہے تو دعا کی جان نکل جاتی ہے حضرت جی فرما کرتے ہیں دعا کی جان نکل جاتی ہے اشراف سے بچنا سوال سے بچنا اور بلا اجازت کسی چیز کے استعمال سے بچنا حضرت عباس نے حضرت مولانا اسوار عبداللہ نے تشریف رائے سے قرآنوں کا جوڑ بارکس کے اندر تھا اور حضرت جی کے بیان شروع ہونے کے پہلے حضرت تب جا کے کرسی پر بیٹھنے والے تھے ایک حضرت جو ہے جلدی لاکر بلینکٹ بشا دیئے تو حضرت مولانا اسوار عبداللہ نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ یہ تمہاری ہے یہ بلا کے جو جی بلا رہی ہے تمہاری ہے انہیں کہا کہ یہ میرے نہیں ہیں تو دوسروں کو پوچھا کہ یہ تمہاری ہے کہا کہ یہ ہماری بھی نہیں تو تو بلے نکال دو اس سے کہاں سے نکال دو آپ فرمائیے وہ جی ساتھ بھی کو معلوم ہوتا تو مجھے خوش ہوتا لیکن بذروں گاں اتنی پابندی کرتے تھے کہ بغیر جات کے چیز داری ہم سننے ضرورت نہیں تو میرے بھائیوں بذروں دوستو جانے کے بعد پابندی کے ساتھ اپنے وقفات کی حفاظت کرو وہاں جس جگہ جا رہے ہیں اول وقت کے اندر نمازہ پڑھتے ہیں اول وقت میں ایک جماعت عیسیٰ گئی تھی دو پال مورا کی وہ سارے ساتھیں جو ہے جا کر ایک ہفتہ دو ہفتے گزار دیئے گزار دنے کے بعد میں ہم سے واپس ہی کر ریزرشن کرا لی اب ہم پوچھے کہ کیا بات ہے کہیو کرائی میں تم یہاں تین چیزیں ہیں ایک ایک امین میں ہی ہو رہی ہے جس لیے کہ ہماری تحجد کی نماز کا وقت ہے تو اس کی پدر کی نماز کا وقت ہے اس وقت سے بڑھ جانا فعشراف تک نین میں دوسرا خانہ پینا ہمارا موافق لیں اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم کو زبان آتی نہیں اس وقت سے چلی جانا اب چاہے دوسرے کا کام کرنا تو ایسے حالات آتے ہیں تو چھیلنا ہے جب چھیلیں گے ہر چیز کو کریں گے تو انشاءاللہ مدد اللہ کی طرف سے آئے گی اور ہم کامیہ پڑیں گے تو یہ چار کاموں میں بہت گزاروں کف سونے کے اندر حضرت یہ فرمایا کہ چھ گھنٹے کافی ہیں انسان کے سہت کے لیے اور باقی غوث ذکر رازکار میں تلاوت میں ذکر میں مانگنے میں یہ گزارنا اور پھر راتوں کے تنہائیوں ممٹ کر جسے زندگی پر نظامت کے ہنسوں بہا بہا کر مانگنا ہے کہ اللہ میری اپنی زندگی کے اندر وہ چیز لازے جس کہ آپ راضی اور خوشی ہوں رات کے تنہائیوں ممٹ کر مانگنا یہ چار کام کریں گے اور چار کام شوڑیں گے انشاءاللہ ہم کامیہ بنیں گے اور ایک بات اس کے اندر ہم یہ ہے کہ امیر کی اطاعت ہو امیر اور معمولی میں رب پر جوڑ ہونا ہے امیر اس بات کی فکر کرنا ہے کہ ہمارے ساتھوں کے وقت صحیح وصول کے ساتھ گزرے ان کا وقت کے ذمہ دار ہم ہیں ان کا صحیح وصول کے ساتھ بت دارنے کی فکر کا کرنا اور معمولین کے در اس بات کی فکر ہونا ہے کہ ہم کو امیر کی مان کر چلنا ہے اطاعت ہونا مان کر چلنے کا جذبہ ہمارے اندر ہونا اگر اطاعت کریں گے مان کر چلیں گے اس کا اعتزاد بنائیں گے تو ہر جگہ بھی اطاعت کی مانگی پیدا ہوگی ورہ یہ ہوگا اگر ہم مند مانی کریں گے تو چلے جائیں گے ایک صاحب جماعت میں آئے تھے جماعت میں ایک صاحب آئے تھے صبح کے نمہ اس کے بعد میں اجازت دیتے کہیں جانے کے امیر کی اور اس کے بعد اجازت نہیں لیتے تھے دل میں آیا چلیتے تھے دل میں آیا پھرتے تھے ہمیں پوچھے یہ کیا حضرت امیر کو پوچھے بغیر نکل جاتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ امیر کی اجازت ایک دفعہ لے لینا تو چوبیس گھنٹے چلتی ہے ایک دفعہ لے لیے تو چوبیس گھنٹے چلتی ہے اب سو میں لے لے آتا ہوں اجازت پھر بار بار بھولنے کی کیا حضرت ہے بار بار کرنے کیا حضرت ہے ایک دفعہ لے لیے چوبیس گھنٹے سکھ ضرورت نہیں یہ مزاد اگر ہاں تو ہاتھ میں کیسا بنے گا یہ چیز آئے تو ہاتھ میں انسان بنے گا کیسے جذبہ اس کا ہو امیر کی تاعت ہو مشکل آگر پڑی آتی ہے اور دوسری بات ہے کہ آدمی بغیر کسی کی چیز کے استعمال کی فکروں میں نہ رہے اگر یہ چیزیں جم کر محنتوں میں گشتوں میں کرتے رہیں گے ساتھیوں میں جا کر دعوت دیتے لیں گے بلاتے رہیں گے انشاءاللہ بہت خریب آپ کے آئیں گے چونکہ جانے کے بعد میں جس بستیوں میں جا رہے ہیں جن جگہوں کو جا رہے ہیں بہت سارے ایشین حضرات ساتھ دینے والے ہیں ہوا کالوں سے زیادہ ایشین حضرات ساتھ دیتے ہیں ان میں باہر سے جا کر بز گئے تو انڈیا کے پاکستان والا کے سب جا کر بز گئے ہیں بہت سارے وہاں جا کر بز گئے ہیں وہاں جانے کے بعد میں ان کو جوہ جھوڑنے کی تھی کرنا میاں محمد سے گفتہ ہو کرنا ان سے کخلام نہ کلانے پلانے میں خریب کرنا جتنا ساتھ دیں گے انشاءاللہ اتنا کام آگے پڑے گا کالوں کے در کام لینے کے لئے بڑے طریقے ہیں اور وہ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جس کو کیا کرنا ہے اس طرح سے محنت کرے گے تو انشاءاللہ ہم کامیابی کے ساتھ سے واپس لوٹیں گے گل کے اندر ہے پوری فکر ہو کہ طبیعت پر گار بار ہو ماننا آئے نہ آئے میرے پورے چار مہنے ہوں گے یہاں تک ہے بدنو جو واقعات ایک جماعت کے امیر صاحب مہنانہ کے بعد میں واپس جانے کے لئے حضرت جی کو خط لکھ دیئے تھے مولانا اعلام صاحب کو وہاں سے جواب آیا تھا مانو اللہ سے مانتے رہو وہاں جم کر محنت کرو واپس آنے کے پیر مت کرو جم کر کام کرو یہ بات مہاں سے حضرت جی کے پاس آیا تو ہمارے اقابیل یہ فرماتے ہیں کہ چار مہنے ہمارا وہاں جانے کے بعد وقت شروع ہوگا اس تظلیر پر پورے چار مہنے لے گئیں گے یہ اگر دن میں لیت ہے کہ مجھے وقت لگانا ہے پورے کام کرنا ہے کچھ مجھے موافق آئے یا نہ آئے پوشش اس بات کی کرنا ہے کہ پورے وقت یہاں گزر جائے اور وہاں کے حضرات کے مشہور ساتھ پہستے ہیں دیہاتوں میں ادھر ادھر جنگلوں کے اندر بعض دفعہ ایسے بھی ہیں ایک کا مکان ایک ہے تو ایک کا دور مکان ہے دور دور مکانوں ہیں جا کر جوڑ لے کسی کے کرنا تو اس طرح سے مان کر چلنے کے جذبہ آیا ہے عدیر کی اطاعت آگئی اور ہمارے اندر ذکر و فکر کے ساتھ بہت بزرہ انشاءاللہ اللہ بنائیں گے ہمارے اندر عمل بن گیا اور عمل ہمارے اندر آگئے اور بھرے انشاءاللہ مکامیہ بنے گے تو میرے بھائیوں بھائیوں دوستو جب گھر بار چھوڑے ہیں راحت کو چھوڑے ہیں آران کو چھوڑے ہیں ہزاروں سے خرج کر کر اللہ کے راہ میں نکر رہے ہیں اس وقت میں اپنے انخواد کی حفاظت کرو اپنے انخواد کی فابلی کے ساتھ حفاظت کرو کہ میرا بخز ضائع نہ جائے میرا اندر اجباد کی فکر ہو گا دوسر سے زیادہ میں مہتاج ہوں دوسر سے زیادہ فکر میرے اندر آنا ہے ایسا کر لے گا تو انشاءاللہ ہم کانیاں بنے گئے اور اگر ہمارے اندر اگر کچھ چیزیں سے آگئی تو بہت بڑا نقصان ہوگا اگر ساتھی میں جوڑ نہیں رہا ایک دوسری میں میاں محبت نہیں رہی اور آپس میں اگر کچھ آپس کے اندر اگر تعلقات میں کمی آگئی اس کے غلط اثرات بس کی والوں پر ملکوں والوں پر بڑھیں گے اس کے وقت میں میری وجہ سے کام میں بگاڑ نہ ہو میری وجہ سے کام میں نقصان نہ ہو میری وجہ سے آپس میں انتشار نہ ہو اس بات کی فگر کرو سب کو لے کر چلنا ہے سب مل کر چلنا ہے بھائی چارگی کے ساتھ چلنا ہے ایک دوسرے کی خرمت کرتے چلنا ہے ایک دوسرے کی جذبات کو خیال رکھ کر چلنا ہے ایک دوسرے کو اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنے بھی ہے دوسروں کو بہت مان کر چلنا ہے اگر کر لیں گے تو ہم آگے بڑھیں گے لیکن مشورے کا نجو تیز تائی کے جاتی ہے کسی ساتھی کے پر ذمہ داری جاتی ہے تو ذمہ دارے کو پورا کرنے کے پرسل رجبانت کوشش کرنا چاہیے اور اس کے اندر ہر ایک یہ بات کی فکر ہو کہ اگر اس کو دائی بنانے کی محنت کرنا تاکہ وہ بھی آ کر مخام میں کام کرنے والا بنیں وہ بھی آ کر کام کو اٹھانے والا بنیں وہ بھی ساتھیوں کو جوڑنے والا بنیں اس طرح سے دوسرے بھائیوں چوبیس گھنٹے پابندی کے ساتھ سے ہزاروں کھانے پینے میں باتیں کرنے میں جس کے اندر اوقت کو کم کرنا ہے کھانے میں پینے میں باتیں کرنے جس چیز کو زیمان دے گئے کرنے کے فکر کرو انشاءاللہ ہم کامیاں بنیں گے جس والگوں میں جا رہا ہے یہ کام ہے وہاں اندرانیہ میں کام ہے کام کی کچھ فضائیں ہیں اور قائد حضرات بھی بہت جڑے ہوئے ہیں اور اس وقت میں بہت سارے باہر سے جا کر پسے ہوئے ہیں وہ بھی کام میں جڑے ہوئے ہیں فکر اس بات کی کریں کہ جماعتیں ہر جگہ جس جا کریں نغت جماعتیں بنا لے کی فکر کرنا ساتھوں کو نغت نکالنے کی محنت کرنا ساتھوں کے نام آنے ارباد میں ان پر محنت کرنا گشتوں کے ذریعے سے ان کو ملائنا انفرادی ملاخت کرنا اجتماعی طور پر کام کرنا اگر ایسا کرتا دیں گے تو نغت وہاں سے بھی حضرات نغت لے گئے باہر مذکور کے لیے بھی آئیں گے اور ساتھ بھی اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دیتے رہنا اتنے لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں گے انشاءاللہ کامیابی کی بات ہوگی اس لئے اگر ایک فکر ہمارے اندر ہے اس طرح سے کریں تو میرے بھائی ہم دنیا اور آخر دونوں ہمیں کامیاب بنیں گے اگر صحیح وصول میں بہت نظارے تو ہمارے دی بڑی نفسان کی بات ہوگی اتنی ہزار قرچ کر کر پھر بھی ہمارے اندر فکر نہ ہی ہے تو یہ ہمارے دی نفسان ہے یہاں تک ہے پہلی بات میں ایک مرتبہ جب ہم دلی میں گئے سے حضرت مولانا علیاء سمدلالے کے خاص شاگر قاری دعوت صاحب ان کے طالوں سے انہوں لکھے ہیں مولانا علیاء سمدلالے یہ اللہ کا شعر ہے یہ الفاظ ہے یہ اللہ کا شعر ہے ان سے میں ملاخت کرنا ہے کے بعد میں میں پوچھا حضرت آپ مجھے کچھ نصیت کرو کہ ہم چار مہنوں کے لئے آیا ہے تو تین باتیں بتائیں تین باتیں بتائیں یہ ایک پہلی بات یہ ہے کہ جو آدمی چار مہنے دیتا ہے تو دل میں اکڑ مکڑ پیدا ہو جاتی ہے کہ میں یہ کچھ ہو میں مرتبہ بگا ہے اس کے کیا ہے سویت ہے ہمیں خرچ کرے ہمیں گئے یا نہیں کیا ہے یہ اکڑ مکڑ دل میں نہ آئے پائے اس کے بعد فرمایا کہ سال میں ایک چھوڑا وقت کیوں نہ ہو مرکز کو آیا جائے اور مہنے میں ایک خط کار گزاری کا دلیت کو لکھا جائے چاہے کہ کوئی جواب بھی نہ آئے اگر یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ تم بڑھل سے خریب رہیں گے اور تمہارے اندر وہ چیز نہیں رہے گی ایسے ہی وقت لگانے کے بعد میں اللہ نہ کرے ہمارے اندروں چیز پیدا ہو جہاں ہم لگا کر آئے ہم جا کر آگئے یہ بات کی فکر نہ ہو سو میرے بھائیوں مجھوز تو کام حفاظت کرو وقت کی حفاظت کرو اتحاد کرتے ہو ایمان کا چلتے ہو محنت کرو انشاءاللہ ہم کامیہ بنے گے دلی وغیرہ کو بھی اپنے کار گزاری وغیرہ کا خط اپنے بڑھوں کو دلی کو بھی لکھو وہاں سے بھی جواب دعاوں کے لیے آئے گا بڑھوں سے جواب بھی وہاں سے بھی ہمارے لیے آئے گا کار گزاری اگر لکھ سر نہیں اپنے بڑھوں کو لکھ لے کی فکر کرو ایسا کرے گے تو انشاءاللہ ہم کامیہ بنے گے اللہ تعالی مجھوز وغیرہ پاس احساس وغیرہ کی محنت میں جڑے رہنے کی تحفظ ملومت فرمائے وہاں سے دعاوں ہمیلہ ربی اللہ جماعت کے ذمہ دار جماعت کے ذمہ دار خریوز وغیرہ جماعت کے ذمہ دارے گے جماعت کے ذمہ دارے گے جماعت کے ذمہ دارے گے اور ہمارے چڑے ملک Pandem کیا بیدی دیں کہ ہمارے یہ آلا babies ملک اللہ بنا اب بنا جامال موسیقا 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 ملکی انکرین کرنی ہے اور یہ بات سنواری ہے آپ اندرہ سے آپ کی راتی ملے والی میں وہ کلکل جیرات طرف علیہ وسلم کجروبہ ہے کجروبہ ہے انشاءاللہ ہمیں بھر خور ساتھ رہنگے لیکن عملہ دہوجہ آخر بڑھنگ لہذا سکتبا ہے اور پہلے سکتبوا ہے سکتبا ہے ہم اندلر جاستا ہے ہنگر جن کے بھی ملاعمل آسمی ملے کے اندل رہیivat ہم نے احمق منеня subsequent ملے گا اور ملاعمل شکر نہیں رہ perceur ے میں جاگا گا ہیں آ tim آپ 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 donde موسیقی 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 دنگی ہے تیندر سے نکل گئی اے اللہ آخر ساتھ دین کی محنت میں ہمیں جوڑے لنے کی دوسر مرض فرما اے خالق مالک گھر بار کو چھوڑ رہے ہیں راہت والاں کو چھوڑ رہے ہیں مہداد کو راج بھی کرنے کا جذبہ ہے اور کوئی فکر نہیں ہے یا اللہ کچھ لینا دینا نہیں ہے برور دیگار ہمارے حال پر رہا فرما کر رہا فرما ساتھیوں میں اتفاق مل کر کام کرنے مزاج امیر اور معورین کے نجوڑ اتفاق اے اللہ اس میں ہم کی فکرہ میں پیدا فرما شیطان جد ہو کے اور خواہشہ سے نفس سے ہمارے حفاظ فرما یا اللہ دشمن شیطان ساتھ ہے خواہشہ سے نفس بھی لگے ہیں برور دیگار اے اللہ ہمارے حفاظ فرما اے اللہ ہمارے حفاظ فرما اے اللہ ساتھوں کے حفاظ فرما کہ اللہ جس جگہ جا رہے ہیں صحیح نمو نا پیش کرنے کے تو فہمیں دے دے یا اللہ جس جگہ میں کام کے لئے فکر کر رہے ہیں اپنے آپ بنا نے کی یا اللہ والوں کے اچھے اثرات دار لگی محنت ہمیں دے دے برور دیگار اگر پاس کچھ شوڑ کر یا اللہ جا رہے ہیں یا اللہ نکلنا حفاظ فرما یا اللہ نکلنا حفاظ فرما یا اللہ آسانی کے ساتھ پہ محنت میں لگنے کے تو فہمیں دے دے یا اللہ جھیلنے کی تکالیم کچھ جھیلنے کی صحت نہیں ہے پروردگار ہماری حفاظ فرما اے اللہ نکلنے والے ساتھوں کی حفاظ فرما آخری دوقت تک دیم کی محرد میں جوڑے رونوں کے توفیق ہمیں منومت فرما اے اللہ شیطان کے دھوکے اور خواہشہ سے نصر ہماری سب کی حفاظ فرما لبی فر ورحم وانتقر الرحم وصل اللہ تعالیٰ سیدنا وشفیونا نبینا حبیبینا مولانا محمد محلیب سلیم سبحان ربی ربی رزیتی امائی سفون والسلام للمسلین والحمد ربی